مدتی کے انجیر اور اس کا پانچھوں باگ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا حقیقی مبارک خالی مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہ انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہق کہیں گے تو تم مبارک ہو خوشی کرنا اور ناخائد شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا عجر ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا نمک اور نور تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزا جاتا رہے تو وہ کسی چیز سے نمکین کیا جائے پھر وہ کسی کام کا نہیں سواء اس کے کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں توریت کے بارے میں تعلیم یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نکتہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمی کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستوازی فقیوں اور فریسیوں کی راستوازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے غصہ کے بارے میں تعلیم تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا اور عدالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا پس اگر تم قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہی قربان گہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ رحم ہے اسے جلد سلا کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالہ کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا زنا کے بارے میں تعلیم تم سن چکے ہو کہ کہا گیا ہے کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بوری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا پس اگر تیری دہنی آنکھ تو جڑھت کر کلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے ازا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے اور اگر تیرا دانہ ہاتھ جو ٹھوکر کلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے ازا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نہ ملک دے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرامکاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑتا ہے وہ اس سے زنا کراتا اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیع کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے قسموں کے بارے میں تعلیم پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بلکل قسم نہ کھانا نہ تو آسوان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے نہ زمین کی کیونکہ وہ پوس کے پاؤں کی چوکی ہے نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتے بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے انتقام کے بارے میں تعلیم تم سنچے چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے گہندہ نے گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور اگر کوئی تجھ پر نالش کرے اور تیرا کرتا لینا چاہے تو تو چوگا بھی اسے لے لینے دے اور جو کوئی تجھ کو ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جاہا جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور جو تجھ سے کرس چاہے اسے مو نہ موڑ دشمنوں سے محبت تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر حیبیٹے ٹھہر ہو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر نہیں برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنی محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لئے کیا عجر ہے کیا محصول لینے والے بھی ایسا ہی نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے پس چاہیے کہ تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے خداوند کے زندہ پاک علام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت اور رحمت ہو آمین موسیقی موسیقی موسیقی